ناظرین سپرسٹار گلوکار اور گلوبل سنسیشن آتف اسلم نے اپنے شاندار کیریئر میں ایک دلچسپ نئے باپ کا انکشاف کیا ہے بارڈر لیس ورلڈ کے عنوان سے ایک میوزک پروگرام دوستو انسٹرگرام پر اسلم نے اپنے لاکھوں فالورز کے ساتھ اس اعلان کو شیئر کیا جس نے اس اقدام کو دنیا بر میں موسیقی کی شائقین اور تخلیق کاروں کے لیے ایک تددینی کی پلیٹ فارم کے طور پر مطارف کرایا پروگرام کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے لکھا بارڈر لیس ورلڈ صرف ایک میوزک شو سے زیادہ ہے یہ دنیا بھار سے فنکاروں آوازوں اور کہانیوں کو گٹھا کرنے کا پلیٹ فارم ہے دوری سنگر نے آنے والے پروگرام کو انڈسٹری اور آپ سب کو واپس دینے کا اپنا طریقہ قرار دیا جو اس سفر کے ہر قدم پر ان کا سب سے بڑا سہارا رہے ہیں دوستو عاطف اسلم نے مزید کہا کہ بلکل نئے میوزک ایپک میوزک ویڈیوز کے لیے تیار ہو جائیں جو موسیقی کے مندر میں ایک نئی لہر لائے گا انہوں نے کہا کہ میں انتظار نہیں کر سکتا کہ آپ سب میرے ساتھ اس کا ایکسپیرینس کریں یوٹیوب لائیس سیشن کے دوران اسلم نے اس پروژیکٹ کے پیچھے اپنی انسپیریشن شیئر کی انہوں نے وضاحت کی کہ بارڈر لیس ورنڈ ایک سال سے زیادہ عرصے سے بن رہی ہے جو اپنی روٹس میں واپس آنے اور گہری ذاتی تخلیق کرنے کی خواہش سے پیدا ہوئی ہے پروگرام کم پلیٹ فارم نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اصل میوزک آئیکونک کابر اور ناکابل فراموش کولائبریشن کا امتزاز ہے جو پوری دنیا کے شاندار بیکڈروف کے خلاف تیار ہے دوستو آتی و اسلم نے کہا کہ جب میرے اپنا پہلا آلپم کیا اور پھر دوسرا اور تیسرا میں پلی بیک سنگنگ میں چلا گیا اور تب مجھے اپنے میوزک پر توجہ مرکوز کرنے کا وقت نہیں ملا میں شکایت نہیں کر رہا ہوں لیکن خدا نے اس وقت قرض نہیں دیا اب جب کہ مجھے یہ مل گیا ہے میں اپنا کچھ پیدا کرنا چاہتا ہوں یہ بارڈر لیس ورنڈ کو زندہ کرنے کا بہترین لمحہ ہے دوستو شائقین تقریباً دس گانوں کی ایک سیریز کی توقع کر سکتے ہیں جس میں دنیا بھار میں دلکش مقامات پر میوزک ویڈیوز شوٹ کیے گئے ہیں پہلی ریلیز نیوزی لینڈ میں فرمایا گیا ایک گانہ ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں کسی بھی مواد کی شوٹنگ نہیں ہوئی ہے گلوبل اپیل کے ساتھ لینڈ اسکیپ کو دریافت کرنے کا ایک جانبوز کر انتخاب اسلم نے کہا کہ ہم نے جن جگہوں کو شوٹ کیا ہے وہ بہت اہمیت کے عامل ہے بہت سے مغربی فنکاروں نے وہاں اپنی ویڈیوز شوٹ کی ہے انہوں نے اشارہ کیا کہ بارڈر لیس ورلڈ ان کے پرانے میوزک کی پرانی یادوں کو جنم دے گی جبکہ نت نئے گانوں کو متعرف کرایا جائے گا انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں آپ پرانے آتف اسلم کو سن سکیں گے دوستو اسلم کے اعلان نے مداہوں اور میوزک برادری میں جو شخوروش پیدا کر دیا ہے ان کی پوسٹ کے تفسروں کے سیکشن سوالات اور تعریفوں سے گوجھ رہے ہیں